ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوڈیفکیشن جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے بتلایا کہ قرآن کریم پر گفتگو کریں گے اور قرآن کریم کی جتنی صورتیں ہیں ان کے فضائل و فوائد بتائیں گے اور چند منٹ میں اس کا خلاصہ بتائیں گے تاکہ لوگوں کے گھنٹوں کی تقاریر نہ سننی پڑے چند منٹ میں ان کو علوم و معارش مل جائیں اور قرآن کریم تو یہ سراپہ شفاہ ہے روحانی اور جسمانی مادی اور مانوی اس کے حقائق پر یہ ہم انبول موتی میں یہ سلسلہ ورگفتگو شروع کریں گے مفتی صاحب میں یہاں یہ کہوں گا کہ پچھلے ہفتے ہم نے باتچیت کی تھی بسم اللہ کے اوپر اور آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں آپ نے چند منٹوں میں جو باتیں بتائیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پورے ہفتے میری لوگوں سے باتچیت ہوتی رہی اور لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو وظائف بتا دیئے ہیں جتنے کارامت وہ ہیں اور جتنے آسان وہ ہیں تو لوگوں کو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ آپ نے جو تجویز کیا ہے یہاں کا ٹاپک خواتین حضرات ہم نے مفتی صاحب نے اگلے ایک سو چودہ پروگراموں کے ٹاپک جو ہیں وہ تیہ کر لیا ہے اور وہ اس طریقے سے کہ قرآن میں ایک سو چودہ آیتیں ہیں صورتیں ہیں جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ تو ایک خزانہ ہے اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ قرآن کا خزانہ ہمارے پاس ہے تو اس کے فضائل اور فوائد جو آپ بیان کریں گے ہر صورت کو ایک پروگرام میں تو جیسے آج کا ہمارا ٹاپک سورہ فاتحہ ہے تو سورہ فاتحہ ہم سب جانتے ہیں ہم سب پڑھتے ہیں نمازوں میں لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگوں کو سورہ فاتحہ کے مطلب نہیں آتے ہیں یا اگر آتے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں قرآن میں تو شاید سمجھ نہیں پاتے ہیں آپ کی خوبی یہ ہے کہ آپ چند منٹوں میں اور آسان لفظوں میں مطلب بیان کر دیتے ہیں جو مجھ جیسے انسان کو بھی سمجھ آجاتی ہے کہ آپ نے کیا فرمایا اور کیا مطلب ہے تو خواتین و حضرات یہ پچھلے ہفتے سے ہمارا یہ سلسلہ شروع ہے یہ تجویز مفتی صاحب کی ہے کہ تمام قرآن کی ایک قسم کی منٹوں کے حساب سے ہر ہفتے میں تفسیر اور ترجمہ آیت کا بیان کیا جائے ہیں تو آج سورہ فاتحہ کی باری ہے فاتحہ بیلکہ تو فرمائیے تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی پہلی سورہ سورہ فاتحہ اور فاتحہ اگر لفظ جو ہے فتح سے ہے اس کا بنا کھلنا تو سورہ فاتحہ کو فاتحہ اس لئے کہتے ہیں کہ قرآن کریم اسی سے کھلتا ہے اس لئے اس کو فاتحہ کہتے ہیں اور یہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے اور مزید کی بات یہ کہ نازل ہونے میں بھی پوری مکمل جو سورت ہے وہ فاتحہ ہی ہے سب سے پہلے جو پوری سورت جو اتری وہ فاتحہ ہے اگرچہ اقراء کی آیتیں اتری تھیں سورت علق کی لئے کہ پوری سورت فاتحہ سب سے پہلے اتری پہلی سورت اور پھر کتابت تدوین میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں پہلے نمبر پہ اسی سورت کو لکھوایا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سورت فاتحہ اتری عظیم و شان سورت ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ یہ ایسی فاتحہ جیسے سورت نہ کبھی تورات میں اتری نہ انجیل میں اتری نہ زبور میں اتری یا تک اس کی مثل سورت خود قرآن کریم میں اتری کوئی نہیں ہے یقین یعنی قرآن میں بھی یہ گویا کہ قرآن عظیم ہے یہ سورت یہ اتنی لا جواب سورت ہے اللہ نے مختصر سورت میں ایسے مضامین بند کر دی ہیں بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے ایسے مسلم کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے تو ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا حضرت جبریل نے رسول اللہ علیہ وسلم پہ ارز کیا کہ یہ جو فرشتہ اترا ہے یہ پہلے زمین پہ کبھی نہیں اترا یہ پہلی مرتبہ اللہ تبارک وطا اس کو زمین پہ اتارا ہے وہ فرشتہ جیسے قریب آیا اور آ کے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ کو خوشخبری اور بشارت ہو کہ اللہ تبارک وطالہ نے آپ کو دو نور عطا کیے ہیں ایک نور سورہ فاتحہ کا ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کے آخری آیات آمن الرسول سے یہ فرمایا یہ دو نور آپ کو عطا کیے ہیں یہ آپ کے لئے خوشخبری کی بات ہے افرمایا کہ جو اس کو پڑے گا اس کا پورا پورا عجر پائے گا بہتا ہے کہ اس کا فاتحہ کی اس قدر فضیلت بیان کی گئی اور اللہ تبارک وطالہ نے اس سورت مبارکہ میں ایک دعویٰ کیا ہے کیونکہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ قرآن کیم کی صورتوں میں ایک دعویٰ کرتے ہیں اس دعویٰ پر اقلی اور نقدی دلائل پیش کرتے ہیں اور پھر زمنی مضامین اس میں آتے ہیں تو سورت فاتحہ میں جو دعویٰ کیا وہ یہ کیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفوں کا مستحق اور تمام تعریفوں کا مالک اگر ہے تو رب العالمین ہے یہ دعویٰ کیا اللہ نے اب اس دعویٰ پر دلائل پھر آگے پیش کی ہیں تو باقی جتنی آیات ہیں وہ اللہ کی اس دعویٰ کے نقلی اور عقلی دلائل ہیں اور اس میں اللہ تبارک وطالہ نے بندوں کو مانگنے کا طریقہ بتایا کہ مانگنا کیسے ہے کیونکہ بندہ جو اصل میں فیزیکلی یا انٹینشنلی ایک مانگتا ہے یہ اس لئے پیدا ہوتی ہے آپ نے دیکھا روتا ہے یہ رونا اصل میں یہ مانگنے کے لئے ہے کبھی بھی کوئی مانگنے والا ہستا وہ نہیں مانگتا بڑا بھی مانگتا مو رونے والا بنا کے آپ سے مانگتا اللہ کے نام پہ دے دو تو رونا یہ مانگنے کی ایک گوہ ہے کہ ایک عنوان ہوتی ہے تو اللہ نے بندوں کو مانگتا پیدا کیا ہے اور دنیا میں بتا دیا کہ مانگنے کا طریقہ مست سیکھو تمہیں مانگنا کیسے ہے صورت فاطم مانگنے کا طریقہ بتایا اور وہ چیز بتائے کہ جو مانگنے کی چیز ہے کہ ہر چیز پر ریشتے رہو کہ یہ بھی مانگنے کی چیز ہے وہ ہمیں بتائی ہے تو اللہ نے وہ مانگنے کی چیز صورت میں بتائی اور وہ ہدایت ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی کی پہچان کہ یہ مرضوک اپنے راضی کو پہچان لے یہ ممولوک امی مالک کو جان لے یہ ہدایت بندہ مانگے تو مانگنے کی چیز گویا ہے کہ ہدایت ہے اور پھر دنیا میں کیونکہ انسان یہ سوشل اینیمل ہے یہ ملجل کے رہتا ہے لوگوں میں تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ کون لوگ ہے جن کے ساتھ ملجل کے رہنا چاہیے تمہیں اور کون لوگ ہے جس سے آوائیڈ کر کے رہنا چاہیے تب تم کامیاب رہو گئے یہ وہ خلاص سورت کا جس میں اللہ تبارک و تعالی یہ ساری حقیقت بیان کر دی اور جہاں تک اس کے فوائد کا تعلق ہے تو خود حدیث میں آتا ہے سہی مسلم کی حدیث ہے کہ یہ سورت کا نام سورت شفا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی جسمانی اور مادی شفا رکھی ہے چنانچہ صحابہ اکرام سر کے درد کے لیے بخار کے لیے سام بچوں کے کاٹنے کے موقع پر یہ تمام چیزوں کے لیے سور فاتحہ کو استعمال فرماتے تھے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سور فاتحہ جھاڑ ہے اگر کسی کے سر میں درد بخار ہے تو سور فاتحہ کو استعمال کرے تو اس پر جو علماء نے پھر بہت سے اس کے تجربات کرنے کے بعد اس کے فوائد بیان کیے ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ سور فاتحہ اگر کس شخص کو کوئی بیماری ہے اور یا وہ ہمیشہ بیماریوں سے بچنا چاہتا ہے اور ہر طرح کے مشکلات سے بچنا چاہتا ہے تو فجر کی سنت اور فرضوں کے درمیان یہ اکتالیس مرد پر سور فاتحہ پڑھا کرے سنت پڑھنے کے بعد اب اکتالیس مرد پر سور فاتحہ پڑھے پھر فرضوں کے لئے کھڑا ہو جائے تو فرمایا یہ اگر کوئی زندگی کا معمول منا لے تو دنیا کے سارے خزانے خدا اس کو دے گا یعنی جسمانی صحت بھی دے گا اور اس کو روحانی مراتب بھی دے گا اور کبھی کسی قسم کی کوئی پریشانی اس کو لاحق نہیں ہوگی یہ ایسا عجیب نسخہ آئی ہے یہ سنت فرض کے لئے اکتالیس مرد پر سور فاتحہ کا بس اس میں ایک چھوٹی تدبیر یہ ہے کہ جب بسم اللہ کو ساتھ ملائے گا تو یوں پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ملحمدللہ رب العالمین ملحمدللہ رحیم کی مم کو علامت کے نام سے ملانا ہے تو اکتالیس دفعہ پڑھنا ہے فجر اور سنت کے درمیان ہر طرح کا کمال اور اس کے لئے ایک اور بات بتاؤں کہ آرٹیزم کا بڑا مرض ہے آج کل بچوں کا دو تین سال میں ہو جاتا ہے یہ اکتالیس مرتبہ فرج سنت درمیان کا یہ نسخہ اتنا مجرب ہے کہ اگر کوئی شخص اکتالی مرتبہ پڑھ کے اپنے اس بچے میں دم کرتا رہے اور اس کو پانی پلاتا رہے تو اس کا آرٹیزم ختم ہو جائے گا یہ عجیب کیونکہ نبی پاک نے خود فرمایا ہے کہ دماغ کے جنون اور سرہ کے لئے جانا یہ صورت بڑی مجرب ہے تو لہٰذا یہ دماغ کا جنون ہی ہوتا ہے آرٹیزم ہو جاتا ہے اور انسان کو یہ خاص دیوان کی پاگلپن سا پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا اس پہ عمل کرنا چاہیے یہ مرد ختم ہو جائے گا یعنی آپ نے قرآن کے ذریعے ایک دم پہلی صورت میں ہی شفا کی بات بتایا اور یہ آرٹیزم جو ہے یہ بیماری ہے بچوں کو پیدائشی بیماری بھی ہوتی ہے تو اگر آرٹیزم کے جو والدین ہیں جن بچوں کے تو وہ اتنے والدین پڑھ سکتے ہیں والدین پڑھ کے اس کے دونوں کانوں میں زور زور سے دو فنکے تین تین فنکے ماریں پانی دم کر کے پلا دیں بوتلیں میں دم کر لیں تو سارے دن اسی پانی میں اس کو پلاتے رہیں تو یہ لکھا تو یہ ہے کہ فورٹی ون ڈیز میں آپ تبدیلی دیکھیں گے کہ اس بچے کے اندر جو ہے وہ تبدیل اس کی بحال ہو گئی یہ ایک فائدہ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ستا ہے کہ مالی طور پر میں خوشحال رہا ہوں اور کبھی کسی پائی پیسے کا محتاج نہ ہوں تو اس کے لئے لکھا ہے کہ اسلامی مہینہ جیسے شروع ہو تو اس کے بعد پہلا سیٹر ڈی جب آئے ہفتہ آئے تو فجر کے بعد فجر کے بعد جو ہے ستر مرتبہ صرف حاتح پڑے ستر مرتبہ اول آخی گیار مرتبہ دروشیف تو ہفتے کو ستر مرتبہ پڑے پھر دس کم کرتا جائے اتوار کو ساڑ مرتبہ پڑے اور اس کے بعد پیر کو پچاس مرتبہ پڑے اور منگل کو چالیس مرتبہ پڑے اس طرح بود کو تیس مرتبہ پڑے پھر اس کے بعد جمرات کو بیس مرتبہ پڑے جمعہ کو پھر دس مرتبہ پڑے تو یہ کر کے پھر دوبارہ ہفتے سے پھر اسی طرح ستر تو یہ اسی طرح یہ روٹیٹ کرتا رہے تو یہ ہمیشہ اگر زندگی میں پڑھتا رہے گا اللہ ہمیشہ مال و دولت کی فراوانی رکھیں گے اور کبھی محتاج نہیں ہوگا اور یہ کب پڑھنا ہے یہ اسلامی مہینہ جب شروع ہوتا ہے اس کے پہلے سیٹریٹے سے ساٹھ کر دیں اور وقت اس کے لئے فجر کا وقت فجر کی نماز فارغ ہو کے یہ سیونٹی ٹائم پر پڑھ لیں سیونٹی سکسی فیفٹی یوں کرتا جائے پھر دوبارہ پھر سیونٹوپی آ جائے یہ ایسا عجیب راز ہے اس کے اندر جو ہے جن لوگوں نے اس کے احتمام کیا ہے وہ بغنے بجاتے ہیں زندگی کی وہ خوشیاں روحانی خدا نے مرتبے بھی دے اور مال دولت کی کم ہی نہیں چھوڑی یہی فوائد ہیں قرآن کے فوائد ہیں جن سے ہم ناواقف ہیں ہم قرآن پڑھنا جانتے ہیں عربی میں قرآن پڑھ لیتے ہیں یہ صورتیں جو ہیں یہ پڑھتے ہیں نماز میں ہر روز پڑھتے ہیں لیکن ان کے فوائد اور ان کی اصلیت سے واقف ہیں جو ہم اس پروگرام کے ذریعے کر رہے ہیں یوٹیوب پہ کسی نے یہ بھی ایک سوال یہی بھیج دیا کہ جی ان کی میمری کا پرابلم ہے ان کی آداش کمزور ہے ان کے مسائل ہیں مالی مسائل ہیں وغیرہ وغیرہ تو آپ نے بھی فرمایا بلکہ میمری پر یاد ہے میمری کے لیے زبردست یہ صورت کہ اثر کے بعد اثر کے بعد جو ہے وہ فورٹی ون ٹائم یہی صورت فاتحہ اول آخی گیارہ مرد دروشی کے ساتھ پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کر لے ہو سکے تھوڑا پانی پی لے تو میمری ایسی ہو جائے گی کہ لا جواب اور یہ سیونٹی ون ڈیلز یہ عمل کر لے تو حافظے کے لیے صورت کے اندر کمال تاثیر موجود ہے اور ایک بڑی مزید کی بات ہے کہ دانتوں کا درد اکثر ہوتا ہے دانتوں کے امراض کتنے زیادہ ہے یہاں ڈینٹس تو مزے پڑھاتے ہیں کیونکہ روز چاکلیٹ ٹافی ہیں جو بھکتی ہیں تو بچوں کے دانت آلے ہیں اس کے لیے بڑا زبردست یہ عمل ہے کہ صورت فاتحہ روزانہ کوئی ایک مرد پہ پڑھ کے اپنی زبان کو اپنے دانتوں پہ آگر پیچھے پھیر لیا کرے زندگی میں کبھی دانت کا درد نہیں ہوگا کبھی دانت کو کوئی مرد نہیں ہوگا یہ عجیب تاثیر اس صورت ہے ایک مرد پہ پڑھنی ہے فاتحہ اور پڑھ کے زبان پھیر لے نہیں ہے یہ تو ہر آدمی کو ہر ایک کو کرنا چاہیے جو صحت مدر وہ بھی کرے کبھی دانت کی تکلیف نہیں ہوگی عجیب تاثیر اللہ نے دیکھئے